تو پرماتمہ کو معلوم تھا کہ تین یگوں میں یہ پار نہیں ہوں گے یہ سنیں گے بھی نہیں میری بات پھر چوتھے یگ میں پرماتمہ نے کہا ٹھیک ابھی تیری سرط میں نے منظور کر لی اور بول پھر کہا کہ پہلے چوتھے یگ میں پرمیشور نے کہا کہ چوتھا یگ جب آئے گا میں اپنا کوئی انس بھیجوں گا اور پوری پرچوی پر میرا ہی اپدیش رہے گا میرا ہی گیان رہے گا میں ایک ہی بھگوان رہوں گا تب اس نے سوچا یا تو بات بگاڑے گا تو کال نے کہا کہ ایک سرط میری اور ہے بھگوان کہ پہلے میرے پرچارک جاؤں آپ کا بعد میں آوے پرماتمہ بولے چل ٹھیک ہے یہ بھی تیری سویکار کر لی اس نے اس پرکار کئی سرط پرماتمہ سے رکھی داتا نے اس کی وہ سب سبی کار کر لی پھر اس نے لاسٹ میں یہ کہا کہ مجھے وہ منطر بتا دو جس سے تیرے ہنس پار ہوں گے پھر اس نے دوسرا یہ رکھا تھا تیسری سرط یہ رکھی تھی کہ آپ جور جبردستی نہ کرنا بھگوان نیچے جاؤ تو جور جبردستی کر کے ان کو دکھشا نہ دینا آپ اپنا گیان دینا آپ کے گیان کو کوئی سویکار کرے تو وہ آپ کا ہو آپ کے گیان کو سویکار نہ کرے وہ میرا ہو یہ تو مالک کو پتا تھا کہ جب تک ان کو گیان ہی نہیں ہوگا تو یہ میرے کیسے ہو سکتے ہیں پرماتمہ بولے وہ ٹھیک ہے پھر اس نے سرط رکھی جی ایک سرط اور ہے کیا کہ پہلے میرے پرچارک جاؤں گے آپ کا پھر بادماو ہے کلیوگ میں پرماتمہ بولے سنا ہوئی ٹھیک ہے پرماتمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تتھاس تو ہم بادما چلے جائیں گے جب اس نے دیکھ لیا کیونکہ جیو ہے یہ بھی اور جیو کی بودھی جیو ستر کی ہوگی اور کبیر پرماتمہ ہے سروجہ سکتی مان ہے سروجہ ہے تب اس نے کیا دیکھا کہ اب یہ کیا کرے گا چوتھے یہ گمائے گا کر لیں گے جو کرنا ہے ایک دم کھڑا ہو گیا گرد نکلی بچہ سکھی اس فارمولے سے کھڑا ہو گیا تو وہ تب کہا کہ جاؤ جوگ جیت سن سارا جیو نمانے کہا تمہارا پھر کہتے دوادس پنت کروں میں ساچا اور نام تمہارا لے کروں ان دوادس پنت نام جو لے ہی وہ ہمارے مکہ آن سمو ہی اور انیک پنت چلاوں یا ود جیوان کو بھرماؤں دیول دھام اور مندر پجواؤں اور ایسی بھگتی درڑ کرواؤں نکلی بھگتی درڑ کرواؤں اور جائیو جوگ جیت سن سارا پھر جیو نمانے کہا تمہارا جیو تمہارا کہا نمانے ہمری اوڈ ہو باد بکھانے ایسے اگیان سے بھر دوں گا مندر مسجد گردوار دام ان کی پوزہ پر درڑ کر دوں گا اور یہ تیرت برت تیرت برت جب تب چتلاؤں یا ود جیوان کو بھرماؤں تیرتوں پہ برت کے اوپر دھام مندر دیول کہتے ہیں مندر کو ان میں درڑ کر دوں گا ان کی بودھی کو اور تیری کوئے نہیں سنیں گے جب تمہارا پیچھے انس جائے گا اس کی کوئی نہیں سنے گا اور میرے وکیل بن کر کے تمہارے ساتھ بیواد جائیو جوگ جیت سنسارا جیوان مانے کہا تمہارا پرماؤں کو اس کی بودھی کے سطر پر ہسی آ رہی تھی اور پرماؤں نے کہا ٹھیک ہے کلیوگ بیٹھتے پچھ پنسو پاچا تب یہ وچن میرا ہوگا سچا کلیوگ بیٹھ جاو ہے جب ایتا چوتھا یوگ جب کلیوگ آئی تب ہم اپنا انس پٹھائی گھر گھر دیکھو بودھ وچارا ست نام سبھ ٹھوڑ اچارا ہاں پھر اس نے ایک سر تو رکھی تھی کہ ہے پرماؤں جو آپ نام دو گے نا اور جس سے وہ پار ہوگا وہ ست نام مجھے بتا دو تاکہ جس کے پاس وہ ست نام ہوگا میں اسے دور ہو جاؤں گا پرماؤں بولے مجھے اتنا بالکل نادان مت سمجھے ایساد نیرا بولا مت سمجھے مورک اور جو تینے چطورتہ کی ہے اس کا تجھ آگے پتہ لگے گا پرماؤں نے کہا کہ اس ست نام کو نہیں بتاؤں گا تیرے کو تو تو ظلم کر دے گا اور اس ست نام کی یہ سکتی تُو نے دیکھ لی ہے جس کے پاس میرے ہنس کے پاس ست نام ہوگا تو نکٹ جا کے دکھا دیئے اس کے آپ پر پتہ لگ جا کہ اس کے پاس ست نام تجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ ست نام ایسا ہوگا جیسے میں نے ست نام کا سمن کیا تو پتہ علمز آگے گرا تھا اور دیس ہنس کے پاس یہ ست نام ہوگا اس کی یہ حالت ہوگی کو چھیڑ کے دکھا دیو میرے بچے کو تو کیا کہا کہ چوتھا یوگ جب کل یوگ آئی تب ہم اپنا انس پٹھائی گھر گھر دیکھو بودھ وچارہ ست نام سب ٹھوڑ اچھا رہا ست نام سنیا تھا ان رادہ سوامی والوں سے ان رادہ سوامی والوں نے ست نام کے کہہ کھگای پتہ نہیں یہ کھان کا ہے پینے کا ہے یہ کوئی ست لوک ہے یا کوئی ستھان ہے یا کوئی نام ہے یا بھگوان ہے ایسے بچوں جیسی بیک ہے ان کی چھن کر پڑھ کر دیکھو ان کے مہا پرسوں کی پوستکیں سنتمت پرکاس بھاگ ایک دو تین چار نرے رنگیں پر رہے ہیں وہی ست نام وہی سچکنڈ وہی ست لوک وہی سار نام وہی ست سبج ہر وہی اصلی رام وہی ہماری ست نام ہماری جات ہے ست نام یہ دو اکھر کا ہوتا ہے اور اس کی آج تک چھینٹ نہیں لگنے دی ہاں پرماتمہ جب آئے ان مہا پرسوں سے ملے ان کو ست نام دیا تھا لیکن ان کو پرتی ان کو پرتیگیا دلا دی تھی کہ اس کا ذکر نہ کرنا نہیں تو ناس ہو جائے گا بنے بنائے ہمارے سارے مشن کا تو جن مہا پرسوں سے مالک ملے اس ست نام ان کو دیا ان سے پرتیگیا دلا دی تھی دھرم داس میری لاکھ دعائی یہ مول گیان مول گیان داس بتا رہا ہے یہ نہ کبیر پنچیوں کے پاس ہے اور یہ مول نام مول نام کے اندرے کمپلیٹ کورس آتا ہے کمپلیٹ کورس جو پرتیگیا دوسرا دو اکھر کا ست نام اور پھر ایک سار نام یہ یہ ہے مول نام اور جو داس آپ کو گیان بتا رہا ہے شرشتی رچنا دی شرشتی رچنا کا جو کچھ ایسا انس ہے جو آپ کو کسی گنت میں نہیں ملے گا کبیر پنچ کے کبیر ساگر میں بھی نہیں ملے گا کیونکہ اس اس میں کافی انس نکال دیا گئی تھی تو یہ پرماتمہ نے کہا تھا کہ وہ مول گیان مول نام چھپا کے رکھنا کب تک پھر بتایا ہے کہ کلیوگ بیٹے پچپنسو پاچا تب یہ وچن میرا ہوگا ساچا کلیوگ بیٹے جاوے جب ایتا تب سبھی پرانی پرم پرسپد چیتا کہ جب پچپنسو ورس کلیوگ بیٹے گا اس سے میں گھر گھر پرماتمہ بہت دمانے گیان ہے کبیر پرماتمہ کے گیان کی چرچہ زبان زبان پر گھر گھر ہوگی اب آپ دیکھ رہے ہو جتنے بھی بچے ہیں پرماتمہ کی سرنوائے کے ہیں کسی کے گھر پر موبائل چل رہا ہے کسی کے گھر پر کوئی ٹی وی میں سیڈی لگا رکھی ہے اور آرتی ہو رہی ہے سیمنٹ چل رہا ہے جہاں جہاں بھی آپ جاتے ہو کیونکہ ہمارا مارک ایسا ہے کہ جب بھی آپ سفر کر رہے ہو تو بھکتی کرنی ہے کوئی جیسے آپ یہاں سے جاتے ہو یہاں یہاں کے لیے آتے ہو ٹرین میں آتے ہو بچوں میں آتے ہو اپنی گاڑیوں میں آتے ہو تو رستے میں عوصے سیمن کرتے ہو کوئی صبح کا سمیں ہو گیا صبح کے آرتی کو دوپیر کی پھر شام کی دن میں منتر تو اس طرح یہ پورے واتاورن میں یہ پرمہ آتما کا دوت یہ تھارت بھکتی ہے اس کی ایسی پھیل رہی ہے یہ پورے وشوے مجھا رہی ہے اور ابھی تک وشوے کے اندر یہ گانے بجانے بکواد چرچہ اور یہ جو نندہ چگلی اس طرح کی باتیں جو ویچار بھی مرس ہوتے ہیں یہ وائیو منڈل میں گھومتے رہتے ہیں سبد کھنڈ نہیں ہوتا اور اب یہ وچن چلیں گے پرمہ آتما کی سچوانی کے اور سیمن کی جو سیمن کرنے سے آپ کو تو طاقت آتی ہی ہے وہ جو باہر نکلتا ہے ایک منتر اپدیسی پورن سنت سے لے کر پھر جاپ کرتے ہو باہر نکالتے ہو تو وہ تاورن میں پھیلتا ہے تو اس پرکار یہ سارے مالک کی وانی چلتی ہے تو یہ وہ جو وچن پہلے سماج میں گھر کر چکے ہیں سب کے دماغ بدلے ہوئے ہیں مایہ کی جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں ان کے اندر پھر کچھ سنتو سانے لگے گا جو پرانے وچار ہیں ان کو اس میں ایسی طاقت جیسے آپ دیکھتے ہو گندی ہوا اوپر اٹھ جاتی ہے سدھ ہوا نیچے آ جاتی ہے تو یہ پرماتما کے جو وچن گیان آپ سن رہے ہو ٹی وی پہ سن رہے ہو چپ میں سن رہے ہو موبائل سے تو میموری کارڈ سے چلا رہے ہو یا ویسے اپنا سانس کا سیمن کر رہے ہو تو یہ سدھ یتھارت بھگتی ہے یہ واتاورن میں نیچے نیچے رہ جائے گی اور جو یہ پہلے کی بکوادے ہیں جو لڑائی جھگڑے گرگر میں ہو رہے ہیں آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو یہ سارے سماعت میں گھوم رہے ہیں تو سب کے مائنڈ پر ٹکرا کر وہ سب کو ایسے بیچے نہیں پیدا کر رہے ہیں اب دھیرے گرے سب میں سانتی آئے گی اور وہ جو پہلے والے ویچار اوپر اٹھ جائیں گے وہ آپ کو ایفیکٹ کرنے کی رینج میں نہیں رہیں گے ایک اُدھار سناتا ہوں آپ کو ایک سادو سنت اپنی کسی سیسا کے گھر چلا گیا اس لڑکی کے اس مائی کے گھر پہ اس کی بہن آئی ہوئی تھی اور اس کی بہن کی لڑکی ویدھوہ ہو چکی تھی اور اس سنت کے ساتھ دو چار بھگت اور بھی سادو تھے انہیں سب وہاں پہنچ گئے تو اس کی دوستیشیاں تھی اس سنت کی اس نے اپنی بہن کا سہوگ لیا کھانا بنانے میں کہ بہن کھانا بنا کئی بھگت آگے ہیں ماتمہ جی آئے ہیں تو جب انہوں نے کھانا کھا لیا شامنو سوگے تو ساری رات وہ سنت بیٹھا رہا ایسا سپنا آیا اس کو کہ جیسے میری بیٹی بھی دعا ہوگی یہ بھگوان چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کا کیا ہوگا یہ کیسے جیون نربہ کرے گی میری تبھولی بھالی بیٹی ہے یہ کیسے جیئے گی ایسا کرتا کرتا اتنا بیچن ہو کر وہ اٹھا اٹھا تو کافی چنتی تھا کیا ہویا یہ بھی کوئی سپنا سپنے میں کبھی یہ بات بھی نہیں کرتا کبھی چرچہ بھی نہیں چلتی یہ آیا اس نے دوسری کو بتا اٹھ کر اپنے گروہ جی سے بتا تو گروہ جی نے کہا میں بتاتا ہوں یہ کیوں آگیا سپنا اس نے وہ اپنی سے سپنا بلائی کہ بیٹی یہ کھانا کس نے بنایا تھا آج رات کا کہ میری بہن نے بنایا تھا گروہ جی تیری بہن کو بلانا کہ تیری بہن کو کوئی ایسی دور گھٹنا گھٹی ہے اس کے گھر پہ کوئی ایسی گھٹنا گھٹی ہے کوئی دکھ ہے اس کو کہاں جی بہت بھاری دکھ ہے اس کو اس کی بیٹی بھی دعا ہوگی ابھی ایک مہینہ پہلے اور بہت دکھی رہتی ہے اب وہ بہن کھانا بنا رہی تھی اور مندر سے سمنن وہ ہو رہا تھا میری بیٹی کا کیا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے یہ بھگوان کیسے دروہ کرے گی اندر سے گھڑی دکھی تھی تو وہ کھانے میں پرویس ہوا اور وہ کھانا اس نے کھایا تو اس میں بھی وہ اچاتی پیتا کر تھی تو یہ سکسم بیچار آپ کو ایسے پر بھائٹ کیے ہوئے ہیں اور ایسی ہی پریرنا سب میں بنی ہوئی ہے سپنے میں نو دکھی کوئی جیو سکھی نہیں تو پرماتما کہ یہ جو وانی اب چل رہی ہے یہ بہت پرچور ماترامہ ہوگی اور یہ پھر کیا کرے گا پورا ہوا ایسے چینج ہوگا یہ اوپر چلے جائیں گے جو دوسرے وچن ہیں جو آج تک سنتے رہے لیکن اب ان کی سنکھیا زیادہ ہے ان کی قوانٹیٹی زیادہ ہے ہماری تھوڑی ہے تو پھر بھی یہ زیادہ پربھاؤسالی رہے گا ان کو دھیرے دھیرے ایک گاؤں میں دس گھر بیس پریوار ہیں باقی سیکڑوں دو سو تین سو دوسرے چرچہ والے تو دیرے دیرے یہ پرچار ان پہ بھی اثر کرے گا روز پڑوس میں بھی پھر ان کی بھی کبھی بھاؤنا بدلے گی کیونکہ پرماتمہ کے بچے تو سبھی ہیں چاہے کوئی آج ہندو ہے مسلمان ہے سکھ یا عیسائی ہے کوئی امریکام ہے کوئی افری کام ہے بھارت یا پاکستان بیوچستان کہیں پر بھی پیدا بچے اس کے سبھی کے اور اس نے سبھی بچے اتنے ہی پر یہ ہوتے ہیں جیسے باپ کو ماں کو اپنے چھوٹے سے لے کر بڑے تک جیسے بیس بالک ہو ایک جیسے پیرے ہوتے ہیں وہ آپس میں بیسک لڑتے رہے ہیں لیکن ماں باپ کے ہر دیمون کی جگہ جونکی تو ہوتی ہے تو اسی پرکارہ جب ہندو مسلم سے کسائی بن کر آپس میں بیسک ہم لڑ رہے ہیں لیکن پرم پتہ نے ہمیں اتنے ہی پریئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا یہ جھگڑا مٹے چین سے رہیں تو اس کے لئے یہ سروات داتا نے کر رکھی ہے اس پرماتما نے جو وچن کیا تھا اور کال نے بھی کہا تھا کہ آپ بیسک اس اسے میں میں کتنے ہی پرانی لے جانا جو تھے یوگ میں